سہن میں کچھ تاریخی چیزیں رکھی ہوئی ہیں سنگ آسیاب یعنی کہ پانی نکالنے کے لیے اس پتھر کو استعمال کیا جاتا تھا اور یہاں پر یقیناً کنواں بھی ہوگا یہ دوسری طرف ہے سی تربت ہے خیلے تاریخی خیلے قدیمی پتھر یہاں پر قبروں کے لیے استعمال کیا جاتا رہے ہیں یہ دوسری قدیمی قبریں ہیں یہاں پر یہ ان کے تعویز ہیں یہ پھر ایک مڈ کی بیلڈنگ ہے اللہ ہو اکبر دوسری کتے کتے پھرا ہمارے آیا ہسٹری پھلورتے پھلارتے ہم کہاں آگئے ہمارے آگئے کتے پھنے آیا ص otras درخت درخت قدیمی ہے یہ دیکھیں کتنی قدیم جگائے ہیں یہ اور انہوں نے ان کو سنبھالا ہوا ہے یہ پانی کھیچا کرتے تھے اس سے پتہ نہیں کیا سائنسدان سی قوم ہے آپ کو پتہ یہ اور شروع سے سائنسدان ہیں یہ لوگ حضرت سلمان فارسی یہ تحرہ وہ بھی یہی سے بلانگ کرتے تھے یہ کچھ سسٹم تھا اس وقت کا جو یوز ہوتا تھا یہ ایک لنا ہے یہ اس تنے کے ساتھ ہے اور یہاں تک آکے کچھ یہ بودھ بھلے 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 کچھ روشہ like اس شروع دکل مulos ہے وہ لکڑی Papi ایک وزنی اور کشنی وہ اینکار انتراب اللہ اکبر اللہ اکبر حکیم اللہ صدرہ حکمت میں بہت بڑا مقام رکھتے تھے اور یہ ان کے گھر میں ہی روغن کا یونٹ ہے یہ دیکھیں مختلف قسم کے روغن وہ گھر پہ نکالتے تھے اور یہ ان کی ایک طرح کی فیکٹری ہے یہ یونٹ لگے ہوئے مختلف چیزوں کو روغنیات نکالنے کے لیے انہوں نے گھر میں ہی یونٹ لگایا گھر کے ساتھ ہی اور یہ خود ان کی اپنی ڈسکوری ہے یا اپنی کہہ لیں کہ انجینئر مائنڈڈ لوگ ہیں یہ انہوں نے خود اس کو ایجاد کیا اور ایجاد کرنے کے بعد خود ہی اس کو جو ہے وہ اپریٹ کیا اپنے لیے اپنے مریضوں کے لیے بہت ہی چھوٹا دروازہ ہے سر بچانا پڑے گا یہ ہم اوپر آگئے ہیں یہاں پر بھی دیکھیں یہ ایک اور یونٹ لگا ہے واہ جی واہ حکیم صاحب نے کمال کیا چار پانچ سو سال پہلے اللہ تعالی نے ان کو اتنی اقل اور شعور دیا تھا یہ کوئی بٹی لائک جگہ تھی جا آتش پود یہاں پنباز ہیا ہے ہمیں چیانا پنباز continental اسے پنباز ہی سر ب lengتون burn ثقائق آفرین یہ بنولا اور بنولے کو خوش کرتے تھے اور اس کے بعد بنولے کا تیل نکالا جاتا تا یہاں پر یار کمال تھے آغای حکیم صدرہ عظیم انسان تھے کتنی ریسرچ تھی ان کی کتنا بڑا کام کیا انہوں نے کہ اس دھور میں انہوں نے اسٹال کیا یہ دیکھیں یہ جو برتن ٹوٹا ہوا ہے پڑا ہوا ہے یہ بھی چار سلسان پرانا ہے یہ اسٹال کی حوزیاں ہیں جس میں وہ روگن وغیرہ رکھتے تھے اور پھر یہ دیکھیں کیا سسٹم یہ اوپر انگور رکھے شیرہ جو ہے وہ نیچے والے میں چلا جاتا تھا یہاں پر ہر ایک کے نیچے جو ہے آغای حمید ابھی بتا رہے تھے کہ ایک سراخت ہر اس کے نیچے یہ مردمان دیکھیں یہ بھی چار پہ سو سال پرانی ہسٹری کا مردمان رکھا ہوا ہے اور یہ سب ارکیات کا سسٹم تھا کیونکہ وہ خود بہت بڑے حکیم تھے اور ان کی حکمت جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور تھی اس وقت ایران میں مشہور تھے تو اس لیے انہوں نے یہاں پر اپنے لیے یہ سب ان کا اپنا کارخانہ ہے کارگاہ ہے یہ ان کی اپنی یہ دیکھیں یہ سب کارخانہ ہے ان کا ان کی کارگاہ ہے اور یہاں پر ایک چاہ بھی ہے کونہ یہ ایک انہوں نے یہاں پر قدیمی کونہ بھی ہے یہ دیکھیں یہ کونہ ہے چاہ خطرہ ہے اس کو کھولنا منع ہے لیکن آپ یہ دیکھیں گے بھٹی بنی لی ہے اس کور کی ہے حکیم ملا صدرہ کے گھر کی ویڈیو شاید ڈیٹیل سے آپ لوگوں نے پہلے نہ دیکھی جنوں کو تاریخ سے دلچسپی ہے وہ حکیم ملا صدرہ کا مقام بھی جانتے ہیں اور ان کے بارے میں جاننا بھی چاہتے ہیں اللہ غنی حکیم صاحب نے اپنے دور میں بڑے بڑے کام کیے بہت اجازات ہیں ان کی اور بڑی خدمات ہیں حکیم ملا صدرہ کی اور یہی وجہ ہے کہ آج چار پانچ سو سال گزرنے کے باوجود اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود حکومت ایران نے ہر دور میں اس کو محفوظ رکھا ہے یہ دیکھیں مختلف جگہوں پر مختلف چیزیں سٹور کرنے کے لیے انہوں نے جگہیں بنائی لیے یہ ان کی کارگاہ تھی ساری ان کی کارگاہ جو ہے وہ آج چار پانچ سو سال گزرنے کے باوجود ہم لوگ یہاں موجود ہیں اس کو شوٹ کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ اتفاقن ہوا یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوئی ہماری کہ ہم یہاں آگئے آئے تو ہم اپنے پرین پر تھے لیکن اللہ نے مدد یہ کی کہ آگئے حمید کو بھی دیا ہماری مدد کے لیے بہرحال اس تاریخی بلوگ کو ضرور شیئر کیجئے گا اپنے دوست عباب کے ساتھ سپیشنی ان لوگوں کے ساتھ جن کو ہیریٹیج ہسٹری سے دلچسپی ہے دنیا میں کہیں بھی ہو کتا نظر اس سے کہ وہ کون سا ملک ہے یہ چیزیں آپ کے نالج میں ضرور ہونی چاہیے ہر پڑی لکھی قوم جو ہے وہ اپنے اساسے کو سپھال کرتی ہے ہمارے اس ویلوگ کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور بیل کی آئیکن کو پریس کیجئے گا اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کی کی ہوئی سبسکرائبشن ہماری حوصلہ افضا ہی ہے ہمیں صرف آپ سے یہی ایک اپنی سیشن چاہیے ہوتا ہے اور شکریہ جزاکم اللہ دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اور اپنے اردگرد رہنے والوں کا خیال رکھئے گا خوش رہیں اور خوشیاں ماتیں اللہ حافظ